اس وقت ایک بڑی خبر اتر پردیش کے پریاغ راج سے آ رہی ہے پریاغ راج کے اندر جمعہ کے دن جو کچھ بوال ہوا وہ سب کچھ آپ نے دیکھا اس پورے بوال کا ذمہ دار اب ایک شخص کو بنایا گیا ہے اس کو ماسٹر مائن بتایا گیا ہے جس کا نام ہے جابید پمپ کون ہے یہ جابید پمپ جابید پمپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی اور ان کی پدنی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اس پورے معاملے میں جابید پمپ کے علاوہ ان کی بیٹی کو بھی ذمہ دار بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس پورے معاملے کو انجام دیا جس کے چلتے ہوئے بیٹی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ان کی بیٹی جی این یو کی چھاترہ ہیں جب سی اے کا وہ پردرشن ہوا تھا پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس دوران بھی ان کے بیٹی کا نام کافی زیادہ چرچہ میں رہا تھا اور ان کے اوپر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے اس پورے پروٹیسٹ کو ہوا دینے کی کوشش کی تھی ان کے کافی سارے بیان اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہیں اس وقت بھی کافی سارے بیان دیئے تھے جب سی اے کا پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس پورے معاملے کا ماسٹر مائنڈ ان کو اور ان کی بیٹی کو ٹھہرائے جا رہا ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پولیس نے کل جابید پم کے گھر کے باہر ایک نوٹس چپکا دیا تھا اور کہا تک کہ کل یعنی آج بارہ جود دوہزار بائیس تک اپنے گھر کو کھالی کر دیں جو بھی سامان ہے اس کو نکال لیں کیونکہ آج گیارہ بجے جابید پم کے گھر پر بلڈوجر چلے گا ابھی میں یہ ریپورٹ تیار کر رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے بارہ بج کے سیتیس منٹ ابھی کی خبر یہ ہے کہ بلڈوجر ابھی وہاں پر نہیں پہنچا ہے حالانکہ پولیس پرشاسن وہاں پر پہنچ گیا ہے کچھ بنا بردی کے پولیس وہاں پر پہنچود ہے اور کچھ ویسے پولیس فورس موجود ہے لیکن بلڈوجر بہت جلد وہاں پر پہنچنے والا ہے اور اس کے بعد جابید پم کے آلشان محل کو گرا دیا جائے گا اس محل کی قیمت تقریباً تین سے چار کروڑ بتائی جا رہی ہے بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے نقشے کا بنا ہوا ہے اور ایک بہت اچھے علاقے میں ہے پوش علاقے میں جس کی قیمت تین سے چار کروڑ بتائی جا رہی ہے اب پرشاسن بلڈوجر اس گھر پر اس لیے چلا رہا ہے کیونکہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب یہ گھر بنوائی تھا تو نقشہ پاس نہیں کر بایا تھا بینہ نقشے کے یہ عبید نرمان کرایا ہے جس کے چلتے ہوئے ان کے گھر پر بلڈوجر چلایا جائے گا جابید پم سے نقشے کے کاغذات مانگے گئے گھر کے کاغذ مانگے گئے لیکن ان کے پاس نہیں ہے جس کے چلتے ہوئے پرشاسن اس کو عبید نرمان بتا کر گرانے جا رہا ہے ابھی کی خبر یہ ہے کہ گھر کے اندر لوگ موجود ہیں تالہ گھر کے اندر لگا ہوا ہے باقی لوگ گھر سے بہان نہیں نکلے ہیں پولیس پرشاسن وہاں پر موجود ہے بلڈوجر پہنچنے والا ہے اور اپنی کاروائے بھی شروع کر دے گا ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہو بلڈوجر چل چکا ہو تو لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے اس طریقے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں پر اگر ہنسہ ہوتی ہے تو تبردیش کے اندر یوگی عزتینا جی کا بلڈوجر چلتا ہے اور آروپیوں کے اوپر جب چلتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آروپیوں نے عوید نرمان کر آیا ہے کیونکہ سمبیدان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی آروپی پایا گیا کسی معاملے میں تو اس کے گھر کو توڑ دیا جائے تو اسی لیے عوید نرمان کسی کے بھی گھر کو توڑا جاتا ہے تو عوید نرمان بتا کر ہی توڑا جاتا ہے پرشاس نے کہا ہے کہ ان کے پاس نقشہ نہیں ہے گھر بنا دے ٹائم نقشہ پاس نہیں کر آیا گیا تھا جس کے چلتے ہوئے ان کا مکان گرائے جا رہے ہیں بہت بڑا مکان ہے آلی شاہ نے ایک محل کی طرح تین سے چار کروڑ قیمت بتایا جا رہی ہے اور ان کے گھر کے باہر ایک پوسٹر بھی لگا ہوا ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی راجنیتیگ معاملے سے تو ہے انہیں کے اوپر آروپ لگایا کہ انہوں نے پریاغ راج کے اندر وہ سارا بابال کروایا لوگوں کو اکسا کر اور ان کی بیٹی کو بھی حراست نے فیلال لے لیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے فیلال خبر یہ ہے کہ تقریباً تین سو لوگوں کو اتر پردیش کے اندر تمام شہروں سے گرفتار کیا گیا ہے فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ چینل پر دکھائی جانے والے سبھی نیوچ سے اپڈیٹ رہنے کے لئے سبسکرائب کریں جن جاگریت نیوچ سچ کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دھنیباد